اسلام علیکم جی شہروں سے روانگی ڈال دیں ظاہر ہے پچھلی دفعہ بھی جو اگر آپ کو یاد ہے کہ تین ایک دن لگ گئے تھے ان کو اسلام آباد تک پہنچتے پہنچتے میں لانگ مارچ کی بات نہیں کرتا ایک اور دفعہ کی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تئیس کو جب چلیں گے تو چوبیس پچیس تک وہ پہنچ جائیں گے یہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے اپنے ورکرز کو اور ساتھ میں اسی بینڈ ویگن کے اوپر مسلم لیگ نون بھی سوار ہو گئی ہے شازیب خان زیادہ کے پروگرام کے اندر رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ ہم بھی اپنے ورکرز کو یہ کہیں گے کہ وہ اپنے لیجسلیٹر کی حفاظت کے لیے اسلام آباد پہنچے یہ تئیس کو کیوں کہا کیونکہ اس سے پہلے جناب عمران خان صاحب نے اپنے ورکر کو اسلام آباد آنے کی کال دی تھی اور میڈیا کے اوپر یہ بتایا گیا کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ستائیس کو وہاں پہ شو کریں گے ایک دن پہلے لیکن ساز میں وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہمارا ایم این اے یا میبر قومی اسمبلی وہاں پہ جانے کی کوشش کرے گا تو پھر اسے اتنے بڑے لوگوں میں سے گزر کے جانا پڑے گا یہ ایک انٹرویو کے اندر فواج چودری صاحب نے رانہ صاحب کو بتایا رانہ مبشر صاحب کو رانہ مبشر صاحب کو بتایا کہ جناب جو جائیں گے ہمارے لوگ وہاں پہ ووٹ کرنے کے لیے ان کو تو پھر کارکنوں کے اندر سے گزر کے جانا پڑے گا یہ ایک قسم کی دھمکی تھی اس دھمکی کا جواب پی ڈی ایم نے یہ دیا کہ جناب پھر ہمارے ورکر بھی آ رہے ہیں جو کہ اپنے لیجسلیٹر کو سلامتی کے ساتھ وہاں پہ پہ پہنچانے کی کوشش کریں گے اب ظاہر ہے کہ اگر اتحادی جو ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں پی ٹی ایم نہ بھی آئے تو پھر بھی ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ وہ خواب ہے جس سے پہلے ہی جناب عمران خان صاحب لیجسلیٹر نہ چاہتے لیکن ایک تیسرا دوسرا اور تیسرا بھی اس کے اندر خبر ہے دوسری خبر یہ ہے کہ شباز گل نے کہا کہ ہم نے بھی اپنے ورکرز کو کہہ دیا ہے کہ جناب وہ اکیس کی شام کوئی آ کے نا تو ڈی چوک کے اندر خیمیں لگا دیں اس لیے تمام ورکرز نوٹ کر لیں یہ ان کا ٹویٹ ہے اس کے بعد جناب ہماری نظر پڑی جناب صاحب شاکر کے ٹویٹ کے اوپر کہ میں نے کہا تھا کہ شاید گنتی کی نوبت ہی نہ آئے یہ جو ساری چیزیں اگر آپ ملا لیں تو یہ تو کوئی اور کام ہونے جا رہا ہے یہ تو مطلب سیدھی سیدھی اگر ایک پارٹی کے کارکون دوسری پارٹی سے بھڑ جاتے ٹھیک ہے جس کے واضح امکانات موجود ہیں اور ایک پارٹی کے ساتھ لا انفورسنگ ایجنسی بھی ہوگی ایجنسیز بھی ہوں گی ان کے ساتھ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی حفاظت کے لیے تو ہوں گی اور جناب حضرت قبلہ شیخ رشید صاحب فرما چکے ہیں کہ میں نے رنجز بھی طلب کر لی ہے لیویز بھی بلالی ہے اور ضرورت پڑی تو فوج بھی طلب کریں گے وزیر داخلہ ہیں بسی شیخ صاحب اس طرح کے موقعوں کے اوپر وہ جو آئے ہوتے ہیں وہ وزیر داخلہ کو کچھ سمجھتے ہیں نہیں ہیں احسن قبال صاحب بھی وزیر داخلہ تھے انہوں نے ان کو عدالت میں نہیں گھسنے دیا تھا جب نواز شریف کے خلاف کیس چل رہا تھا تو وہ وزیر داخلہ انجی ہوتا ہے ٹھیک تو بہرحال انہوں نے کہا ہے شیخ صاحب نے شیخ صاحب کے بڑے تعلقات ہیں گیٹ نمبر چار کے ساتھ اور وہ اس کا اظہار کرنا بھی مناسب سمجھتے ہیں ہر پریس کانفرنس کے اندر یہ وہ ڈیویلپمنٹ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید اب بات جو ہے اس سے بہت آگے آجائے اب جب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب ہم بائیس کو جا کے تو اس پہ قفضہ کر لیں گے مولانا فضل الرحمن کے اب بیان بھی تو ہوتے ہیں امیجیٹ رییکشن بھی تو ہوتا ٹویٹر ہو سکتا ہے کہ دونوں پارٹیاں سوچیں بعد میں اور کوئی صبح تک نئی ڈیویلپمنٹ سامنے آجائے جس طرح مولانا فضل الرحمن نے تو جس دن پارلیمنٹ لوجز میں سے ان کے لوگ اٹھائے گئے تھے انہوں نے اسی دن کال دے دی تھی اور ہم اس کال کے سننے کے بعد سو گئے تھے لیکن پھر اگلے دن صبح اٹھے تو پتہ چلے گا کال وہ واپس ہو چکی ہے اور مولانا نے کہا کہ جی ورکر ریاض ہو چکے ہیں کال جو ہے وہ واپس ہو چکی ہے تو ہو سکتا ہے صبح تک کچھ اور دونوں سائیڈ کے اوپر کچھ سمجھ بوجھ کے بعد پھر کیا جائے لیکن میرا نہیں خیال شباز گل نے یہ جو ٹویٹ کیا ہے مولانا فضل الرحمن کے اس کے جواب کے اندر اس کے لیے انہوں نے اپنی قیادت سے کوئی منظوری لی ہوگی ٹھیک ہے لیکن ترجمان ہیں ان کا تو براہ راست رابطہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے اسی کسی کنسنٹ کے ساتھ مرضی کے ساتھ یہ بیان دیا گیا ہو لیکن یہ جو سارے بیان انڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ دو چیزوں کی انڈیکیشن کر رہے ہیں اگر ہم اسے قومی منظر نامے کے حوالے سے دیکھیں تو یہ کوئی پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ نہیں ہے دونوں سائیڈیں ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ٹکراؤ جو ہے وہ ناملک کے مفاد میں ہے ناسیاست کے مفاد میں ہے اور میرا مطلب ہے کہ ناتجارت کے مفاد میں ہے نا سٹاک ایکچین کے مفاد میں ہے کسی بھی مفاد میں نہیں ہے نا اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے تمام بڑے کیپیٹل کے اندر ہم ایک نیگٹیو کنٹری کے طور پر پورٹریے کیے گئے ہیں یہ سیاسی انارکی اس کے اندر ایڈ ہو جائے گی پہلے تو ہم پہ الزام ہے نا وہ والا اللہ آپ کا بھلا کرے کہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں سٹیٹ ٹیوریزم سٹیٹ سپونسر ٹیوریزم کرتے ہیں تو اب ایک پولیٹیکل انارکی کا بھی ہمارے اوپر الزام آ جائے لیکن جس سپیڈ کے ساتھ یہ بیانت بدل رہے ہو سکتا ہے مولانا کل صبح اٹھیں تو وہ کہیں کہ جناب تیس تو بہت دور ہے تو اسی اٹھاناں کوئی آئے ٹھیک ہے تو میرا مطلب ہے کہ ہم پھر یہ نکال دیں مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ آئیں وہ پھر کب واپس جائیں گے اس کا فیصلہ ہم اس وقت کریں گے یعنی کہ ہم مستقل بنیادوں کے اوپر آئیں پھر عدایت نامہ بھی سامنے آ گیا کہ یہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو خیر پرانا ہے عدایت نامہ ریلہ اسماعیل خان کی جو ان کی تنظیم ہے یہ یو آئی کی وہاں پہ جو سرکولیٹ ہوا ہے وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جناب ایک گرم کپڑے بھی لے کے جانے ہیں اور یہ بھی لے کے جانا ہے اور ڈنڈا بھی ساتھ میں ایک ہونا چاہیے اور اس کے اوپر جھنڈا ہونا چاہیے اور ڈنڈا مضبوط ہونا چاہیے تاکہ جھنڈا لہراتے وقت ڈنڈا ٹوٹنا جائے ٹھیک ہے یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو میڈیا نے مزاق بنا لیا نا سوشل میڈیا نے کہ مولانا نے مولانا کے کارکتوں نے اپنے ڈنڈے کو تیل لگا لیا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ تو نہیں ہوا میران میری نظر سے یا میرے کانوں سے نہیں گزرا مولانا کا یہ بیان کہ انہوں نے ڈنڈوں کو تیل لگانے کی بات کی اور بہرحال گھونج رہا ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویلوگ کے اندر آپ کو کہا تھا کہ اس وقت پی ڈی ایم کی قیادت اور اپوزیشن کی قیادت پی ڈی ایم تو ایک طرف رہا ہے گی اپوزیشن کی قیادت میں سب سے زیادہ جو حسے میں ہیں وہ مولانا ہے ٹھیک ہے مولانا فضل الرحمن صاحب اور ظاہر ہے کہ عمران خان اپنی تقریر کی اندر ویسے حفظہ والی تقریر میں نہیں کہا انہوں نے فضل الرحمن ہی کہا ہے لیکن عمران خان صاحب جب اپنی تقریر کے اندر سپیشل ٹائم لگائیں گے مولانا فضل الرحمن صاحب کو ہیوملیئٹ کرنے میں انہیں برے ناموں میں القاب سے پکارنے میں ان کو گالی بکنے کے اندر ان کو ہیوملیئٹ کرنے کے اندر تو مولانا اتنا ہے کہ حق تو رکھتے ہیں پیشلے جنہوں ایک جنرلسٹ بتا رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر ہی کہ وہ انٹرویو کر کے آئے مولانا کا تو کنکلوشن میں انہوں نے مولانا نے عمران خان کو منافق کہہ دیا تو کہنے لگے کہ اس کے بعد جب ہم دفتر پہنچے تو مولانا کا فون آ گیا کہ یار وہ میں ذرا سخت کہا گیا ہوں تو یہ منافق منافق کا لفظ جو ہے وہ مناسب نہیں لگتا یہ آپ کاٹ دیجئے گا ٹھیک ہے تو وہ بہرحل ایک تربیت ہے ان کی وہ ایک لیمٹ میں رہتے ہیں اب آپ اس سے یہ ڈرائیو کر لیں کہ میں دوسری سائیڈ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی تربیت نہیں ہے تو یہ آپ کا قصور ہے میں کتن ایسی بات نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے کل کو آپ جو ہے وہ میرے خلاف اپلیکیشن لے کے تو اس میں پہنچیں میں یہ کتن بات نہیں کہہ سائیبر کرائیم ونگ میں پہنچ جائیں کہ جناب اس نے کہا ہے کہ دوسری سائیڈ کی تربیت نہیں ہے میں کتن یہ بات نہیں کہہ رہا لیکن مولانا جو ہیں وہ بہرحل ایک سرٹن لیول سے آگے نہیں آتے ٹھیک ہے تمیز اور حدود کی حدودوں کو اس کو ملحوز خاطر رکھتے ہیں تو اہم ڈیولپمنٹ ہے جی اہم ڈیولپمنٹ کیا کہنا ہے پاکستان کی جگہ سائی ہے بیچائرگی سے ہم جیسے تمام لوگ اس بازیچہ اتفال کو دیکھ رہے اور پارٹیوں کے اندر بھی کنفلکٹ ہے محسن رانجا صاحب نے کچھ کہہ دیا ہے اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ جو یوتھیوں کی ٹیم ہے وہ بہت ایکسائٹڈ ہو رہی ہے ایک اور بھی ہو گیا ہے اور وہ کیا ہوا ہے اور وہ میں آپ کو پھر الگ سے ایک بھی لاغ کر کے اس میں بتاتا ہوں لیکن یہ وہ بھی بڑا کمال ہو گیا ٹھیک ہے بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھئے نئی ڈیولپمنٹ کیا سامنے آتی ہے اللہ آپ کو آسانیہ اطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اطا کریں